اسلام علیکم دوستو آج کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ایک بہت یونیک پروجیکٹ کے بارے میں بتانا ہے جس کا نام ہے کرسٹل کلیر سرویسز سی سی ایس یہ پروجیکٹ بہت ہی زیادہ الگ ہے جس کے بارے میں میں نے بھی پہلے کبھی نہیں سنا لیکن یہ پروجیکٹ دیکھ کے میں کافی زیادہ متاثر ہوا ہوں اس پروجیکٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمیں سرویس پرووائیڈرز کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کرتا ہے جیسے ہمیں کسی سرویس کی ضرورت ہوتی ہے فار ایکزیمپل پلمبر ہو گیا ٹیچر ہو گیا ٹکنیشن ہو گیا یا کوئی بھی الیکٹیشن ہو گیا اس طرح کی ہمیں کسی بھی سرویسز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس سرویس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم سرچ انجن پر سرچ کرتے ہیں کال سینٹر میں فون کرتے ہیں ایڈویٹائزمنٹس میں دیکھتے ہیں ریویوز دیکھتے ہیں اب بڑی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کسی سرویس پروائیڈر کے بارے میں ریکمینڈ کرے اور اسے ہم بلا تو لیتے ہیں لیکن وہ سرویس حاصل کرنے کے بعد ہم مطمئن نہیں ہوتے ہمیں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے اس کے اندر لیکن کرسٹل کیلئے سرویس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں بیچ میں سے تمام میڈل مین کو ہٹا کر ڈائریکٹ سرویس پروائیڈر کے ساتھ رابطہ کروائے گا اس سرویس پروائیڈر کے ریویوز دیکھ کر ہم با آسانی اس سرویس پروائیڈر کو بلا سکتے ہیں اور جو بھی سرویس ان سے حاصل کرنی ہے وہ لے سکتے ہیں یہ سارا کام جسٹ ایک موبائل ایپ کے اوپر کیا جائے گا جو کہ بلکل آسانی سے ہم اپنے انڈرائیڈ موبائل پر استعمال کر کے کر سکتے ہیں اس میں ہمیں ساری ٹینشنز جو ہمیں نارمل ہی ہمیں لینی پڑتی ہے وہ ساری ٹینشنز سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا اور ہم آسانی سے کرسٹل کلیر سرویسز کی مدد سے ہر سرویس بہ آسانی حاصل کر سکیں گے کرسٹل کلیر سرویسز ایک بہت ہی پروفیشنل ٹین کی ذریعے بنایا گیا ہے جو آئیڈیا ان کو دو ہزار پندرہ اگسٹ کے اندر آیا تھا اور انہوں نے یہ کام اپنی لوکل مارکٹس کے اندر نویمبر دو ہزار پندرہ میں شروع کر دیا تھا لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کام کو لوکل مارکٹس سے سپیڈ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا جائے جس کے لیے انہوں نے ڈیٹا بیس گیدرنگ شروع کر دی پوری دنیا کے سرویس پرووائیڈرز کی تاکہ یہ کام کو ایک موبائل ایپ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا جائے تاکہ پوری دنیا میں جہاں لوگ چاہے وہ سرویس حاصل کر سکیں with just one click تو فیبری دو ہزار سترہ میں انہوں نے کرسٹل کلیر سرویسز کا ہے اور اس کا کس طرح سے پیمنٹ میٹھر کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بلوک چین پر بنیوی ہے تو انہوں نے اپنی خود کی کرپٹو کرنسی بنائی جس کا نام ہے کرسٹل کلیر ٹوکنز کرسٹل کلیر سرویسز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو وہ ٹوکنگ ہے تو وہ کرپٹو کرنسی ہم پیمنٹ کے لیے استعمال کریں گے ہم وہ پیمنٹ کرسٹل کلیر سرویسز کے جو ٹوکنگ ہیں وہ ہم سرویس پرووائیڈرز کو اس صورت میں پیمنٹ دیں گے انہوں نے جولائے دو ہزار سترہ میں اپنا پری آئی سی او کرسٹل کلیر ٹوکنز کا ریلیز کیا جس میں یہ لوگوں سے انویسٹمنٹ لیں گے اور ان کو اپنے کرسٹل کلیر ٹوکنز اس انویسٹمنٹ کے بدلے پروائیڈ کریں گے اور وہ جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ یہ یوز کریں گے فردر ڈیویلپمنٹ کے اپنے پروجیکٹس کے لیے جو کہ موبائل اپلیکیشن بنانے میں یوز ہوگا اور دوسرے کاموں میں یوز ہوگا اسی طرح یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا گیا اور سپٹیمبر دو ہزار سترہ میں انہوں نے اپنی آئی سی او فائننسنگ سٹارٹ کی جو کہ انہوں نے اپنی آئی سی او کہتے ہیں کراؤٹ سیل کو جو انہوں نے اپنے ٹوکن ہے وہ کراؤٹ سیل کو پیش کر دیئے اور کراؤٹ سیل سے جو ان کو انویسٹمنٹ جمع ہوگی یہ فردر ڈیویلپمنٹ کے لیے وہ انویسٹمنٹ کو یوز کریں گے اور جو کراؤٹ سیل میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوگی ان کو بھی یہ کراؤٹ سیل کیلئے ٹوکن جو ہیں اس کے بدلے میں دیں گے ڈیسیمبر دو ہزار سترہ میں یہ لوگ اپنا موبائل ایپ کا بیٹا ٹیسٹنگ ریلیس کریں گے اور ہم اس ایپ کو چیک کر سکیں گے کہ وہ ورک کیسا کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے کس طرح سے کام کر رہا ہے میر دو ہزار اٹھارہ میں اور یہ پوری دنیا میں یہ سسٹم چلنے لگے گا اور پوری دنیا میں جہاں لوگ چاہیں گے سرویسز حاصل کر سکیں گے ان کی موبائل ایپ کے سرور جون دو ہزار اٹھارہ میں یہ لوگ اپنی مارکٹنگ سٹارٹ کریں گے جو مارکٹنگ یہ کریں گے اس سے ان کی جو پروجیکٹ پروجیکٹ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ مشہوری ملے گی اس کے بعد یہ اپنا فردر روڈ میپ ریلیس کریں گے کہ یہ اپنا پروجیکٹ آگے کس طرح لے کے جائیں گے یہ کرسٹل کیلئے سرویسز کی ٹیم ہے جنہوں نے یہ سارا پروجیکٹ مل کر بنایا ہے اور یہ کافی ایکسپیلینس لوگ ہیں جن کو دس سال سے زیادہ کا ایکسپیلینس ہے اس فیلڈ کے اندر اور یہ لازمی اس پروجیکٹ کو کافی آگے لے کر جائیں گے یہ ایڈوائزری بورڈ ہے جو ان کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کس طرح کنٹینیو کرنا ہے اور یہ سارا لیگل میٹھےڈ سنبھالتے ہیں اس کا یہ اس پروجیکٹ کا وائٹ پیپر ہے جہاں پر بہ آسانی ہم اس پروجیکٹ کی ساری انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں وائٹ پیپر کے اندر ایک طرح سے آپ سمجھنے بزنس پلین کہ پروجیکٹ کا پورا بزنس پلین بزنس کی اس پروجیکٹ کی پوری انٹرودیکشن وغیرہ لکھی بھی ہے جہاں سے ہم بہ آسانی ہر چیز اس پروجیکٹ کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اس وائٹ پیپر کا لنک میں اپنی ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں ہر چیز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کا جو آئی سیو ہے وہ فرسٹ سپٹیمبر دو ہزار سترہ سے سٹارٹ ہوا تھا اور فرسٹ اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ میں یہ ختم ہو جائے گا ابھی اس کو چھے دن باقی ہیں اس آئی سیو کو ختم ہونے میں تو اگر آپ اس کے آئی سیو فیس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں یہ پروجیکٹ کافی اچھا لگ رہا اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ سکسس آسل کرے گا یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر آ رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے آئی سیو کو پورا ہونے میں ابھی 6 days, 13 hours, 26 minutes and 14 seconds باقی ہیں اور ابھی اگر آپ آئی سیو میں انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو 10% بونس بھی ملے گا ان کا main slogan جو ہے اس سرویسز کا changing the way customers and services providers connects یہ ہم services providers کو کسٹمر کے ساتھ connect کریں گے without third party سو یہ مجھے بہت ہی اچھا platform لگا اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ کامیابی حاصل کرے گا یہ ان کی ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی میں اپنی ویڈیو description میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے ساری information حاصل کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ان کے white paper کا لنک بھی دے دوں گا جہاں سے آپ ساری information حاصل کر سکتے ہیں یہ ان کا crystal کے لیے token کی details ہے جو انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ ERC20 کے اوپر یہ technology بنی ہوئی ہے ان کے 10 million token یہ release کریں گے ایک token کی قیمت تقریبا 0.01 ethereum coin کی ہوگی یہ project ethereum کے platform پر بنا ہوا ہے اور یہ انہوں نے سارا اپنا وہ دیا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کتنا percent انہوں نے کس چیز کے لیے separate کیا ہوا ہے 60% یہ لوگ اپنے جو coins 10 million میں تھے وہ investors کو distribute کریں گے 18% انہوں نے reserve fund رکھے ہوئے ہیں 2% یہ bounty کو دیں گے bounty جو ان کو bounty means جو ان لوگوں نے bounty اپنی marketing کے لیے کی بھی ہے ان کو یہ reward دیں گے 2% اور یہ 20% جو ہیں انہوں نے یہ team advisory کے لیے رکھاوا ہے team اور advisory جو board ہے ان کے لیے رکھاوا ہے تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لیں گے اس میں سے تو یہ سارا جو تھا میں نے آپ کو information دے دی ہے service کے بارے میں مزید معلومات کیلئے میں description میں link دے دیتا ہوں اس سے آپ اس کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی گی اور please میری ویڈیو کو like اور share کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ